موسیقی ہمارے لئے آج کی تلاوت رسولوں کی عمال اس کا گیاروہ باپ پہلی اٹھارہ آیات اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ گئے قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا اور جب پترس یارشلم میں آیا تو اہلی خطان نے اس سے یہ کہہ کر اتراز کرنی لگے کہ تو کیوں اہلی کلف کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا تب پترس نے شروع کر کے ترتیب سے انہیں بیان کیا کہ میں یافہ کے شہے میں دعا کر رہا تھا اور وجد میں آ کر ایک رویا دیکھی کہ ایک باسن بڑی چادر جیسا جس کے چاروں کونی آسمان سے لٹکتے تھے اتر کر مجھ تک آیا اس پر میں نے گوھر سے نظر کی تو زمین کے چپائے اور وحشی جانور اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے دیکھے اور میں نے ایک آواز بھی سنی جو مجھ سے کہتی تھی اے پترس اٹھ زبا کر اور کھا مگر میں نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں کیونکہ کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے موں میں نہیں گئی تب دوسری بار آسمان سے مجھے آواز آئی کہ جسے خدا نے ہلال ٹھیرایا تو اسے حرام مت کہے یہ تین بار ہوا پھر سب کچھ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور دیکھو اسی دم تین آدمی جو کیسریہ سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آں کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے اور وہ نے مجھ سے کہا تو بے کھٹ کے ان کے ساتھ چلا جا اور یہ چھے بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے اور اس نے ہم سے بیان کیا کہ کس طرح اس نے ایک فرشتے کو اپنے گھر میں کھڑے دیکھا جس نے اسے کہا کہ یافہ میں آدمی بھیج اور شماع ان کو جو پترس کہلاتا ہے بلوا وہ تس سے وہ باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا جب میں نے کلام کرنے لگا ان پر رہول قدس اسی طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر ہوا تھا تا مجھے خدا کی وہ بات یاد آئی جس نے کہی تھی کہ یوہنہ نے تو پانی سے ببتسمہ دیا مگر تم رہول قدس سے ببتسمہ پاؤگے پس جبکہ خدا نے انہیں بھی ویسی نعمت دی جیسی ہمیں جو خدا یسو مسیح پر ایمان لائے تو میں کون ہوں کہ خدا کو روک سکتا وہ یہ سن کر خاموش رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ بلا شک و شعبہ خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لئے توبہ کی توفیق عطا فرمائی خلام مقدس کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ون کی خاص برکت ہو خدا کا شکر ہو موسیقی